بسم اللہ الرحمن الرحیم اوائی سی تو شامل ہے ہی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ اس میں چینی وزیر خارجہ کی مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت اور پھر چین کے وزیر خارجہ نے اور چین نے پہلی دفعہ اوائی سی کی سمٹ میں شرکت کی ہے چین کے وزیر خارجہ نے خطاب کیا ہے سب سے امپورٹنٹ اب تک میرے خیال میں ان کا خطاب ہے باقی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت سے اعتبار سے جو اس وقت اوائی سی کا انٹرنیشنل ایونٹ اسلام آمباد میں ہو رہا ہے بہت سے اعتبار بہت سے اعتبار سے بہت سے پہلیوں سے انتہائی اہم ہے اور یہ دنیا کو خاص طور پر مغربی ممالک کی یورپ امریکہ ان سب کو ایک بڑا پیغام ہے امت مسلمہ کی طرف سے اور مسلم حکمرانوں کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو مشرق و مغرب کی نئی جنگ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں مسلم ممالک جو ہیں وہ اندھن کے طور پر استعمال نہیں ہوں گے اور وہ اپنا کندھار نہیں دیں گے کیونکہ جتنے بھی تنازعات پچھلے چار دہائیوں میں ہوئے چار دہائیوں میں پچھلے جتنے بھی تنازعات ہوئے وہ سب کے سب اس میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے خون کو مسلمانوں کی عبرو کو اندھن بنایا گیا ان کو قربان کیا گیا اور یہ سب کچھ کیا مغرب نے مغربی ملکوں نے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا اور کئی مسلم ممالک تباہو پر بات کر دیئے اس میں عراق شامل ہے اس میں ایران شامل ہے لیبیا ہے مصر ہے یمن ہے شام ہے فلسطین ہے یعنی کوئی لبنان ہے کوئی ایسی جنگ نہیں افغانستان ہے کوئی ایسی جنگ نہیں جو کہ مسلمان ملکوں کے علاوہ کہیں لڑی گئی ہو اور سب میں مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا آئی تنگ یہ ایک ہوش کے ناخن لیے اور خاص طور پر نو گیارہ کے بعد تو جس طریقے سے امریکہ اور مغربی ملکوں نے اور یورپ نے اور نیٹو نے چڑھائی کی اور اسلام کو مسلمانوں کو پوری دنیا میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تہشتگرد ہیں اسلام تہشتگردی کا مذہب ہے مسلمان تہشتگرد ہیں انتہا پسند ہیں جبکہ اس کے برعکس یہ سب سے زیادہ اس تہشتگردی کا نشانہ مسلمان ملک بنے مسلم حکمران بنے اور مسلمان مسلمانوں کا خون بنا یہ کیسی تہشتگردی تھی یہ کیسی انتہا پسندی تھی کہ جس میں الزام بھی مسلمانوں کے اور خون بھی مسلمانوں کا تو اس میں ایک ملک جو ہے سارے قضیے میں بلکہ دو ملک کہنے جائیں چین جو ہے وہ اس میں اس کا بڑا قلیدی چردار رہا ہے اور چین روس نے صرف ایک دفعہ چڑھائی کی افغانستان میں اس کے بعد اس نے بھی اپنی پولیسی کو ریویو کیا اور اس کے بعد اس نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی چین نے آئی تک کسی بھی مسلمان ملک پہ نہ تو چڑھائی کی بلکہ کسی بھی ملک پہ چڑھائی نہیں کی نہ ہی وہ جنگ و جدل کا اس کی پولیسی ہے اور نہ ہی اس نے کسی مسلمان ملک میں جا کے خون بھایا اور یہ دیشتگردی کی جنگ میں بھی چائنا جو ہے وہ اس کی ایک نمائی حیثیت رہی ہے اس کی نمائی پولیسی رہی ہے تو اس لیے یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں ستاون مسلم ممالک جو ہیں وہ موجود ہیں اور اٹھالیس ملکوں کے کموں بیش چھالیس ملکوں کے وزراء خارجہ وزراء مملکہ ڈیپٹی پرائیم منسٹر آئے ہوئے ہیں اور مبصرین مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں چائنا ہے برطانیہ ہے کینیڈا ہے جرمنی ہے آسٹریلیا ہے اور دیگر کئی اہم ملکوں سے پندرہ ملکوں سے مبصرین شریک ہو رہے ہیں کشمیر کے صدر کو خاص طور پر آزاد کشمیر کے صدر کو خاص طور پر دعوت دیگئے یہ وہ موجود ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں اور اس میری جو مین وزیر آدمی مران خان نے بھی خطاب کیا اس میں اور ایک سو چالیس قراردادیں مجموعی طور پر پیش کی جائیں گی اور دیشتگردی اور تنازیات کا حل جو ہے وہ مین سبجیکٹ ہے اس کا جو کہ میں نے بتایا اور ساتھی ساتھ کل جو ہے یہ تمام کے تمام مہمان جو ہیں پاکستان کے جو یوم پاکستان 23 مارچ اس کی تقریب کو مزید پروکار بنائیں گے اور پاکستان پوری دنیا میں یوم پاکستان جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ کیسے یوم پاکستان منائے جاتا ہے 75 ماہ یوم پاکستان ہے سعودی وزیر خارجہ نے خطاب کیا اس میں انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے سعودی وزیر خارجہ خاص طور پر آئے ہیں اور وزیر خارجہ فیصل بن فرہان انہوں نے خطاب کیا اسلام و فوبیا سے متعلق پاکستان کی کاوشوں کو انہوں نے قابل استعج قرار دیا تعریف کی اور پھر انہوں نے واضح کیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اوائی سی کو مزید مستحکم مضبوط بنانا چاہتا ہے اور مشترکہ چیلنجز جو ہمیں ہمیں ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اوائی سی کے فورم پر تمام مسلم امہ مل کر مل کر اشتراک سے ان چیلنجزوں کو نمٹے اور ان کا حل ڈھونڈے افغانستان خاص طور پر افغانستان کا موضوع انہوں نے چھیڑا اور پوری مکمل طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کہا نئے افغان حکمرانوں سے انہوں نے اپیل بھی کی انسانی حقوق کا بھی احترام کریں اور اپنی زمین کو دیشت گردی کے لیے بلکل استعمال نہ ہونے دیں پھر فلسطینی ازاد فلسطینی ریاست کے قیام پر بات ہوئی وہ سعودی عرب نے کہا کہ پلکل ہم اسی اصولی موقف پر قائم ہیں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں یمن میں جو حسی باغی ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کیا سعودی وزیر خارجہ نے اسلحہ سمگلنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا بحری جو حملے ہو رہے ہیں بحری سلامتی یقینی بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے اور یمن میں بھی انسانی ہمدردی کے تحت ہر ممکن مدد کی فراہمی وہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی بنا رہے ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ کافی وہاں پہ پروجیکٹس ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وہ چلائے جا رہے ہیں اور سعودی عرب یمن میں کافی اس طرح کے کام کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر اور خاص طور پر سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف کی تعریف کی منصفانہ نکالا جائے نائجر کے وزیر خارجہ نے بہت موسر انداز میں آواز بلند کی اور انہوں نے واضح کیا کہ کشمیر فلسطین اور مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں ان تمام مسلمان ملکوں کو مل کر اوائی سی کے فورم پہ ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے اور افریقہ اور دیگر خطوں میں جو انتحاب سندھی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اٹریس کرنے کی ضرورت ہے مراکش کے وزیر خارجہ نے بھی بڑی پور تاثیر تخریر کی اور انہوں نے بھی فلسطین کشمیر اور مسلم ملک کو جو دہشت گردی کی لپیٹ میں دھکیلا گیا اس پہ انہوں نے کہا کہ موسر آواز اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ مشترکہ ہے وہ بڑا حشیار ہے اور ایار ہے اور اس لیے مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے بھی ہمارے درمیان اتحاد ضروری ہے اسی طریقے سے کازکستان اور ایشیا گروپ کے طرف سے نائب وزیراعظم کازکستان نے تقریر کی اور انہوں نے بھی پاکستان کی نہ صرف تعریف کی بلکہ فلسطین کشمیر کا معاملہ اور دیگر جتنی بھی اور اسلاموفوبیا اور جو مذہب کے متعلق نسلی منافرت پھلانے کے لیے جو باقاعدہ طور پہ ہائیبرڈ جنگ فیک نیوز چلائی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھی ہمیں موسر طور پہ آواز اٹھانی چاہیے اور کازکستان کی طرف سے اور اپنے ایشیا گروپ کی طرف سے انہوں نے واضح کیا کہ کشمیر کا حل سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق نکلنا چاہیے اوائی سی کے سیکٹی جنرل نے بھی خطاب کیا انہوں نے بھی پاکستان کی بھی تاریف کی پاکستان کے کردار کی تاریف کی اور انہوں نے بھی جی موسر انداز میں مسلم امہ کے مسائل مسلمانوں کے مسائل مقبوضہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے بھارت کے زیر قبضہ علاقہ متنازے ہیں اور کشمیر کا حل کشمیری عوام کی مردی اور اقوام متحدہ کی تحت اس تصواب رائے سے حل کیا جائے یہ آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں اسی طریقے سے جی اوائی سی کے اوائی سی کے اس فورم پر اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل انتونیو گوتریس نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترقہ حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل نے کہا جی کہ سالسی انصداد دیشتگردی پرتشدد انتحاب صندوق روکنے مسلم مخالف منافرت کے مقابلے اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے ہمیں اہم شعبوں میں تعاون کرنا چاہیے اور پھر انتونیو گوتریس نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ اخلاقی دوالیہ پن کے حامل عالمی مالیاتی نظام میں اصلاح کرنی چاہیے تاکہ دنیا محفوظ رہ سکے اور مساوات کے حصول پہ قائم رہے اس سے پہلے نائجر کے وزیر خارجہ نے او آئی سی کی وزرائے خارجہ کونسل کی چیئرمنشپ ایک سال کے لیے پاکستان کے حوالے کیجئے اور اس طریقے سے آہندہ ایک پرس تک پاکستان جو ہے وہ آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کا سربراہ ہوگا اور یہ اعزاز ہوا ہے اور اس طوران اگلے ایک سال میں کافی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہوں گی اور نائجر وزیر خارجہ نے واسطور پہ کہا کہ جی انصاف اور مساوات کی بنیاد پہ شراکتداری پر پائیدار ترقی ہونی چاہیے امت مسلمہ کو دہشتگردی اور انتحاب سندی جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے اور خطے میں کشید کی خاتمے کے لیے پرعظم ہونا چاہیے اور اپنا بیانیاں جو ہے اس کو مؤثر انداز میں مغربی ملکوں کے خلاف پیش کرنا چاہیے تاکہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلم مالک کے خلاف وہ ختم ہو سکے اب آتے ہیں چینی وزیر خارجہ کی طرف چینی وزیر خارجہ نے خطاب کیا اور ان کا خطاب کافی پرعثر بھی تھا جی اور انہوں نے واضح طور پر پرغام میں کہا کہ پاکستان سے دوستانہ تعلقات چین کی روایات کی بنیاد ہے اور چین اقوام متحدہ میں اسلامی دنیا کی حمایت نہیں بھول سکتا یہ خاص طور پر ان کی طرف سے اب خود سوچ لیں کہ چین کو اور روس کو اور خاص طور پر ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس وقت مغرب جو ہے مغرب یورپ پورے کا پورا متحد ہے امریکہ کی قیادت میں لیکن چین جو ہے اس ایونٹ میں چین خاص طور پر پاکستان ایک بریج کا کردار ادا کیا ہے اور چین کے وزیر خارجہ تین دن یہاں پہ ہیں سائیڈ لائن ان کی میٹنگ چل رہی ہیں اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گی اور یہ جو نیا بلوک بننے جا رہا ہے مسلم ممالک جو ہے ان کو نیٹرائز کیا جائے گا اور اس کے لیے یہ چین کے وزیر خارجہ کا وائی سی سے خطاب اور ملاقاتیں غیر معمولی اہمیت کی حمل ہیں چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے چین کی حمایت ہمیشہ غیر متزلزل رہی ہے اور چین دو ریاستی حل کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے چین مسلم دنیا کا انتہائی مخلص دوست ہے تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے یہ چین کے وزیر خارجہ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور چین نے اب تک سوا عرب کووٹ نائنٹین سے بچاؤ کی ویکسین خوراکیں جو ہیں پچاس مسلم مالک کو فراہم کی اور اسلامی دنیا کو مزید تیس کروڑ ویکسین خوراکیں فراہم کرے گا چون مسلم مالک نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے پر دستخط کر دیئے ہیں یہ چین کے وزیر خارجہ کا کہ یعنی ستاون ملکوں میں سے چون مسلم مالک نے ون بیلٹ ون روڈ پر دستخط کر دیئے ہیں اور چین مسلم دنیا میں چھ سو منصوبوں پر چار سو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور خاص طور پر چینی وزیر خارجہ نے کہا جی تہذیبوں کے مہابین مذاکرات اور تصادم سے بچنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور چین تہذیبوں کے مہابین مذاکرات کا ہم ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی تک چین نے کسی بھی مسلمان ملک پر نہ تو چڑھائی کی نہ ہی وہاں پر خون ریزی کی اور بلکہ کسی بھی ملک پر نہیں کی صرف انڈیا کیوں ٹھکائی اس نے ضرور کیا ہے کیونکہ انڈیا حقات سے باہر ہو گیا تھا مودی سرکار جو ہے پھر ایک اہم بات چین کے وزیر خارجہ نے کہ چین اسلامی دنیا کے ساتھ مربوط تعاون کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں علاقہ اسلامتی استحقام اور ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے ہمیں سلامتی اور استحقام شرکت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے یہ وہ بات ہے جو کہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو مشرق اور مغرب کی جنگ اس وقت شروع کی ہے پہلے تو مغرب نے ہمیں تباہ کیا سب کو اور اب وہ مزید آگے بڑھنا چاہ رہا تھا جس کا روس نے راستہ روکا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے ماضی کی مثالیں ہیں کہ یہ جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں اور مشرق وسطہ کے ممالک امریکہ کی دسترست سے نکل نہیں سکتے اور ان کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں تو یہ بات ایک حد تک صحیح ہے لیکن جیسے پاکستان آہستہ آہستہ امریکہ کے چنگل سے اس کے شرکتے سے نکل رہا ہے اور اپنی خارجہ پالیشی کو آزاد قرار دے رہا ہے اسی طریقے سے مغربی ملک بھی جو ہیں اور میڈل اسٹ ہے وہاں بھی ایک شعور کی تحریک جو ہیں وہ آ رہی ہے آگاہی آ رہی ہے اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں مسلم عوام میں نہیں بلکہ مسلم حکومانوں میں بھی آ رہی ہے اور چونکہ ہم ملتے رہتے ہیں گپ چپ لگاتے رہتے ہیں ڈپلومیٹس سے بھی سفارتکاروں سے بھی آنا جانا بھی ہوتا ہے ان کے ملکوں میں تو اس سے بہت اندازہ ہو رہا ہے کہ اب وہ سوچ نہیں ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس نے بڑی بیرہمی سے امریکہ اور نیٹو اور مغربی ملکوں نے بڑی بیرہمی سے مسلمانوں کو استعمال کیا ہے پچھلی تین چار دہائیوں سے اور اب اس کے جو عزائم ہیں اور کاؤنٹر پارٹ کوئی تھا نہیں یعنی کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انکاؤنٹر کے لیے کوئی تھا نہیں اب چونکہ آ چکے ہیں پاکستان بھی آ چکا ہے چائنہ بھی ہے ریشیا بھی ہے ترکی بھی ہے ایران بھی ہے سارے ملک جو ہیں یو اے ہی ہے سب کے سب ملک اب ذرا تھوڑا سا آ رہے ہیں اسرائیل کو استعمال کیا جاتا تھا امریکہ اسرائیل کو استعمال کیا جاتا تھا اس کا مسلم ملک خود ان کے ساتھ اپنے سفارجی تعلقات بھال کر رہے ہیں پراہ راست اپنے ریلیشنشپ اس کو لے کے آ رہے ہیں نورملائز کی طرف تو وہ جو ایک استعمال کیا جاتا تھا ایک ونڈو اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں چائنہ جو ہے وہ مسلم امہ کے ساتھ ہوائیسی کے ساتھ چلنے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ جیسے کہ نظر آیا فگر سے کہ ون بیلٹ ون روڈ میں چوبن اسلامی ملک شامل ہو چکے ہیں تو یہ خبر مغرب اور مغربی ملکوں اور دیگر بڑی طاقتوں اور ون مین شو کے لیے شاید اچھی نہیں ہے تو یہ ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھا ایونٹ ہے دعا کرنی جائے اور پاکستان کو اس کا عزاد حاصل ہے کہ پاکستان زندہ سلامت موجود ہے اور آگے بڑھ رہا ہے عزاد دیدی اللہ حافظ